رب العالمین نے اس کائنات میں جتنے بھی مناظر پیدا کیے ہیں یہ سارے مناظر حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرات ہیں وہ منظر کتنا حسین ہوتا ہے جب مزیع کی گوھ سے سورج اپنے سرپڑ کی نوپا تاج سجا کر تلو ہوتا ہے جب برسات کی رت میں عام کے باغوں میں کوئر کوکتی ہے جب باد نجیم گلوں سے چھیر شار کرتے ہوئے چمن سے گزرتی ہے جب گمبیر کالی گھٹاؤں میں سفید براک کموتر مہوے پرواز ہوتا ہے جب چودری کا چان ستاروں کے چھتھمت میں اپنی محفل سجاتا ہے جب گلو بل بل روبرو بھٹکو کرتے ہیں جب مزد خرام ندی گن گناتی ہوئی کسی مرگ دار سے گزرتی ہے جب غلاب کے مکرے پر شبنم کے موتی جن ملاتے ہیں جب چوہو سنگ ہواوں سے سیب اور ناشپتی کے درختوں کی ڈالیاں مستی پر رکھ کرتی ہیں جب سرشان توتوں کی ڈارے باتوں کی مستی میں اپنے بسیروں کی جانب سے ہر انگیز پرواز کرتی ہیں جب باطرہ نواز چمنستانوں میں اتنیا دل ربا رکھ کرتی ہے میں سوچتا ہوں جب باطروں کی اور سے چانس آنکھ مچولی کرتا ہے میں سوچتا ہوں اگر یہ مناظر اتنے حسین ہیں تو وہ حسنی کتنی حسین ہوگی جن کے لیے یہ سارے مناظر پیدا کیے گئے یہ سارے مناظر حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات ہیں انہی کے لیے یہ بزنے حسنی سجائے گئی انہی کے لیے اس کائنات کے گیسوں عرافتہ کیے گئے تو پھر کیوں نہ محمد کے گیت گائے جائے کیوں نہ محمد کی نات کہی جائے کیوں نہ محمد پر ایمان لائے جائے کیوں نہ محمد پر جان لٹائے جائے محمد اس کائنات کی روح ہے محمد اس کائنات کی آبروح ہے محمد اس کائنات کا حسن ہے محمد کو پتھر بھی سلام کرتے ہیں محمد کو درخت بھی سلام کرتے ہیں محمد کی انگلی کے اشارے سے ابو جیل کی مٹھی کی کنکلیا بھی کلمہ پڑتی ہیں محمد کے لواب دہن سے کھاری کوئیں مٹے ہو جاتے ہیں میرے آقا کتنے رحیم آقا کتنے شفیق آقا کتنے حسین و جمیل آقا ہیں حاضرینِ گرامی مرزا قادیانی بدوقت لانتی اس نے دعویہ نبوبت کیا وہ کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں نعوذ باللہ نقلِ کفر کفر نباشر میں کہتا ہوں مرزا قادیانی تو محمد رسول اللہ نہیں بلکہ تیرا تعرف آج میں کرواتا ہوں مرزا قادیانی کا جہاں میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات کی ہے وہاں میں جوٹے نبی مرزا قادیانی کی برامت اور بزمت بھی کروں گا اس کا تعرف بھی ہے وہ میں آپ کی شدت پر پیش کرتا ہوں مرزا قادیانی کا تعرف کیا ہے بدگفتار لانتی کردار حردہ سرائے میں بوزور نبوزت کا چور جوٹ کا مجسمہ اگریز کے بودھ کا تسمہ خائشات کا بندہ خود کا بندہ عدار سزین فطرہ سزین بچ چکل کوختہ اکل مکروحہ دو خال بے دن کی جال ایک آن سے کانا کفر میں سیانا دن کیا ضمیر پھا اپنگی کا حلام سچنے خیر و کانا رادیوں کی برسات ارکدار کی سیارات ایمان کا شکاری در انگریز کا بھکاری دولت کا حرید مرافقت کا مریض ننگے شرافت دائی کے حکارت خکنہ سال محسن رباب علامت ارکدار منزل جہاد سلیسلہ کا پجاری مرزا پہ سسکے باری امام تجلو تلبیس بائی سے فخر افتیس پیچوائے مرتدین شخصیت بری شتانی ہے دوستو شخصیت بری شتانی ہے نام مرزا کا بینی ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرزا کا جینی کتنا بڑا جیسا تھا خدا کی زمین پر ناپداد اجائبات دکھنے بڑے ہیں ان میں سے سات اجائبات افاقلی شہد کے حامل ہیں انہیں خدا کی زرسی پر سب سے بڑے عجوبے تسلیم کیا گیا ہے ان اجائبات عالم میں احرام مصر چپیر کا مجسمہ رہوڈس کا مجسمہ مقبع ہیپر ناسو بائیبر کے مطلق پرگار روشنی کا منار سکندری آرٹس کا محبت ویانہ شامل ہیں یہ شاہ کا عجوبے پر رہے ارض پر تسنے والے کروہ انسانوں کو دعوت امزارہ دے رہے ہیں اور دنیا بر سے لاکھوں سیاہ ہزاروں میل کی مسابقے دہ کر کے ہزاروں روپیاں خرچ کر کے انہیں دیکھنے کے لئے جاتے ہیں منمہ حقیقی نے انسان کے ذہن کو ہور و فکر تحقیق اور جستجو کی عظیم نمتوں سے نوازا ہے اس لئے انسان ان اجائبات پر بڑی دن تصمیر رکھتا ہے اگر کسی گوہ میں کوئی بینس شیٹ آنگو والے بچھرے کو جنم دے تو ہزاروں لوگ اسے دیکھنے کے لئے دوڑے چلے جاتے ہیں اگر کہیں سے ایک خبر آئے کہ خلا مقام پر ایک ایسی رائے ہیں جس پر اونٹ کی طرح کوہان ہے تو انسانوں کا ایک عمو وہاں اکٹھا ہو جاتا ہے مختلف کمپنیوں نے مختلف اجائبات شہر شہر دو وہ گھوم کر یہ اجائبات دکھاتے ہیں اور لاکھر پر کماتے ہیں لیکن آج میں آپ کا قارب ایک ایسے شک سے کہاتا ہوں جو قائنات کا سب سے بڑا اجوبا ہے اس کی شکیت ایک انبیلی پہلی ہے اس کا وجود ایک بجارت ہے اس کا انگ انگ اس کا انگ انگ سوالیا نیسان ہے اس کی زندگی پر اطرار ہے نمازی اس کا سانی بیش کر سکتا ہے نہال اس کا ہمسر ہے انہی بستقبن اس کا ہم پائے بیش کرنے کا حسنہ رکھتا ہے وہ تاریخِ عالم میں واہی در جکتا ہے اس کے سامنے سارے اجوبوں پر سکتا تاری ہے اس کی سامنے حال دیکھنے والوں کے کتابی یہ شک نو دفعہ پیدا ہوا پہلی مرتبہ اٹھارہ سو انتالیس دوسری مرتبہ اٹھارہ سو چالیس تیسری مرتبہ اٹھارہ سو تیسری چلتے جائیے چلتے جائیے یہ شک نو دفعہ پیدا ہوا میں قرآن جنے سے پوچھتا ہوں اپرد بختو لان دیو کسی کو نبیب ماننا تھا تو کسی اقل اقل منہ آدمی کو بھال لیتے یہ مرزا کہا کے نہیں دو اپنی طریق ترشی نہیں بتا سکتا یہ بھکواس کرتا ہے کہ میں نو دفعہ پیدا ہوا ہوں یہ کائنات کا سب سے بڑا عجوبہ تھا اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاہی کی اس نے صحابہ کی شان میں گستاہی کی اس نے اہلِ بیعت کی شان میں گستاہی کی اس نے اللہ حب العالمین کو نہ چھوڑا صحابہ کو نہ چھوڑا اہلِ بیعت کو نہ چھوڑا امامِ حسین کو نہ چھوڑا لیکن آج میں باق قرآن کے حوالے سے کروں گا حاضرینِ قرآنی مرزا فادیانی نے قرآنِ مجید میں پہلی فاد کا احساس طوفان بباق کیا کہ جسے دیکھ کر اسلام کے ازمی دشمن یہودوں نے سارا بھی دنگ رہ گئے اس طرح آپ نے قرآن کی پوری کی پوری آیات کو حدف کر دیا جہاں جہاں پہسوس کی قرآنی آیات کی چھانے نجون کو بدل کر آپ نے تئی منصوب کر لیا مرزا قادیانی لانت و قطوک پہن کر ذلت و رسائی کی گھٹری اٹھا کر اس دارے پانی سے چلا گیا لیکن آپ نے پیچھے مردودوں اور زندگیوں کی ایک جمعہ چھوڑ گیا آج بھی اس کی اولاد اچھیلے چانٹے قرآن کے تحریفات کے کبھی دندے میں مصروف ہیں ایسا آپ قرآن کی امت کیوں آج قرآن تمہیں اپنی حرفت کی حفاظت کے لئے پکاتا ہے آج قرآن اپنے پندے والوں سے اپنے تقدس کا سوال کرتا ہے وہی قرآن جسے ملائقہ کے سردہ جبریلِ احمی سنایا کرتے تھے وہی قرآن جسے محفظِ کریم سنا کرتے تھے وہی قرآن جسے پچھتے پچھتے گریازاری کرتے کرتے علیل بردودہ کی جواب نے گزر جاتی وہی قرآن جسے سید ناصلی کے اپنے پندے ہی دکھا کر کے اپنے پر احسان عظیم کیا وہی قرآن جسے سن کر عمرہ فاروق کا دل نورِ حیام سے جگت بگاؤ تھا اور وہ اسلام کا خدای بن گیا لیکن میں افسوس ہاتھ افسوس آج ہمیں قرآن سے وقیدت محبت نہ رہی آج بات یعنی ہمارے سامنے قرآنی آیات کو کارٹ کارٹ کر پھینک رہے ہیں اس میں تحریفت نبندل کر رہے ہیں اے مسلمان اس خات کو اسکار دے تحریف ایک قرآن کرے اس جبان کو اسکار دے تحریف صدا قرآن کی تبلیغ کرتی ہے اس جن کے ٹکلے ٹکلے کر دے جس میں قرآن کے خلاف بغاوت کے جراسیم ہو آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہکان ذرا دانا تو کھیتی بھی تو بہرہ بھی تو حاصل بھی تو احس کسی کے جس تجو عوارہ رکھتی ہے تجھے راہ رو بھی تو راہ پر بھی تو منزل بھی تو کام بتا ہے دل گرار ادیج شاید تفاہ سے کیا لا خدا تو بہر بھی تو کسٹی بھی تو باہر بھی تو آ کر دیکھ پوچھایں چاپ دنے با میں کبھی کیس تو لیلا بھی تو سحرا بھی تو مخبل بھی تو بائے ندانی کہ تو مختاجے ساکی ہو گیا ہے محب بھی تو مینہ بھی تو محفل بھی تو بس اللہ السلام علیکم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعیلہ علیکم صحابک یا حریب اللہ حضرت محترم یا حضرت محترم یا حضرت محترم یا حضرت محترم ختمی نفوفت کانکریس سالانہ ماشاءاللہ ادھا آغاز اللہ بھی پیارے کلام سوچکے ہیں ماشاءاللہ علماء کرام جمعہاللہ میں ہم دادتے خطاب جس نوجوان جس آج کے رسول دیرے ہمار وہ استفیالا بساڑے سیستے ہشاءاللہ بیان کر چکے ہیں اور انہوں دے بیان ہر بار یہ نوکہ ہوئی ہے اور اے نوجوان آج تو چند سال پہلا قادیانی سی لگنا آج اللہ جو حضور کرم پیارے آقا علی شہلا سو سلام پکا سچا غلام آج پیارے آقا علی شہلا سو سلام ختم نبو بکت حوالے نہ لیں پوری دنیا دنیا نمدر نجوان کم دعا دعا اللہ تعالی علم عمل اور جرد اللہ مذیب خار عطا فرمائے اور دعوت خطاب جرے محترم جنا عرفان مرک صاحب جنہ کہ مہجا ساتھ پہلے قادیانی سن آج بھی انشاءاللہ اپنے نئے انداز زندر پیارے آقا علی سلام دی عظمت اور شان جان کر رہے نعرہ تکبیر اینج مزا نہیں میں سی شیاسی لیڈر دا نعرہ نہیں پیار اللہ دا نعرہ تکبیر کہنا ہے تکیر کہنا ہے خط بلان کر اللہ تو وہ ڈا تکبیر نعرہ رسال نعرہ تکبیر نعرہ حیدی خط نرو ختم نمو مشاق عظام علماء اسلام